کیوں ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانیوں کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے ایک بوری خبر آج سامنے آئی کیکڑا ون جو آئل ڈگنگ کا کام جاری تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا اور بار بار دعوے بھی کیا جا رہے تھے کہ اس ڈگنگ کے نتیجے میں اور آئل اتنا نکلے گا پاکستان کے اندر کہ پاکستان اس ایشیا کے اندر ایک بڑا آئل اور گیس کا جو پروڈیوسر بن جائے گا اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں نوکریوں کی برسات ہو جائے گی اور پاکستان کے اندر جو معیشت ہے اس کو بڑا سمالہ ملے گا وفاقی وزراء کی طرف سے بھی فیصل وارڈا اور علی زیادی کی طرف سے دعویٰ کیے گئے ٹی وی چینلز کے پر عمان خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا جو وزیاد پاکستان ہے کہ فوری طور پر جب یہ مکمل ہو جائے گا پروجیکٹ اس کے بعد سے اتنی پاکستان کے اندر معیشت کو سپورٹ ملے گی کہ پاکستان کے اندر ریل پیل ہو جائے گی پیسے کی اور ایک ایسا اس کو بڑا معیشت کے لیے ایک بڑا سبز باغ بنا کر دکھایا گیا تھا بجائے اس کے کہ اس کی مکمل تحقیقات ہوتی مکمل جب تک ڈگنگ کا کام مکمل نہ ہوتا پورے اس کے لیب ٹیسٹ پوری اس کی انیلائز نہ کیا جاتا اس سے پہلے حکومت نے عوام کو یہ کہہ کر ایک ایسا سبز باغ دکھا دیا تھا جس کے نتیجے میں امیدیں وابستہ کر لی گئی تھی کہ اس سے کہ اس کے نتیجے میں اب پاکستان کی خوشحالی کا دور شروع ہونے والا ہے لیکن آج فائنل طور پر اس پروجیکٹ کو کلوز کر دیا گیا کیونکہ جو ڈگنگ کی گئی اس کے نتیجے میں جو ابھی مٹیل نکلا اس کو پکیدہ انیلائز کیا گیا انیلائز کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہاں سے اب گیس کے اور آئل کے جو زخائر ہیں وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے جس کے نتیجے میں یہ پورا پروجیکٹ اب کلوز کر دیا گیا ہے ایک سو تیس ملین ڈالر اسے کے قریب قریب جو رقم ہے وہ اس پر خرچ آئی جس میں سے پچاس فیصد پاکستان ادا کرے گا پچاس فیصد جو غیر ملکی کمپنی ہیں وہ ادا کریں گی باقی پچیس فیصد او جی ڈی سی ایل اور پچیس فیصد پی پی ایل اس کو ادا کرے گا اور یہ پاکستان کے اوپر یہ بھی ایک بڑا بوجھ ہے لیکن اس سے یہ بڑی واضح طور پر ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ حکومت جیسے کہ باقی چیزوں کے حوالے سے مختلف دعوے کر دیتی ہے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی تحقیقات کے اور بغیر کسی حتمی نتیجے تک پہنچے سے پہلے ہی یہ کیا دی جاتا ہے کہ بڑی خوشکبری آنے والی جس کی وجہ سے ایک خوب بھی پیدا ہوتی ہے ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے لیکن یہ ٹیکنیکل ایسی چیزیں ہیں جس میں جب تک مکمل کام نہ ہو جائے جب تک چیزیں اپنے فائنل سٹی تک نہ پہنچیں اس وقت تک حکومت میں بیٹھ ہوئے اہم لوگوں کو کم از کم اس سوالے سے بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے لیکن یہ ایک ایسا اس وقت دھجکہ لگایا پوری قوم کے لیے جس سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لی تھی کہ اب شاید بہت بڑا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ پاہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے حالانکہ ابھی وہ ڈگنگ کے مراحل میں تھا اور ڈگنگ کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ وہاں پہ کتنے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں لیکن اس سے پہلے ہی وزیراعظم امران خان ہوں وہ فاقی وزراء ہوں انہوں نے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کی اتنے بلند بانگ دعویٰ کر دیئے جس کے نتیجے میں قوم کا خاصہ مرال ڈاؤن بھی ہوا ہے ایک بڑا کاسلی پروجیکٹ تھا جو بہرحال نقصان میں گیا کیونکہ اس سے اب زیرو ریزرٹ نکلا اب وہ جو ڈگنگ کرنے والی کمپنی ہے اس نے بھی اس کو انانس کر دیا ہے اور بقیدہ اگر ٹیکنیکل ٹرم میں بات کی جائے تو اب اس کے اوپر سیمٹ پلگنگ کی جاتی جائے اس کو بند کرنے کے لیے اس خال کو کیونکہ اب اس سے مزید کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی وہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے لیکن آج بھی وزیراعظم امران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی اس حوالے سے وہ بتائیں گے قوم کو لیکن بقیدہ طور پر جو کمپنی یہ ڈگنگ کا کام کر رہی تھی اس نے یہ سارا کام آج کلوز کر دیا اور آنے والے چند دنوں میں حکومت کو بھی یہ انانس کرنا پڑے گا اس لیے اس حکومت کے اوپر جو اعتراض اٹھانے والے لوگ ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز اپنے حتمی نتیجے تک نہ پہنچے اس سے پہلے اگر حکمران اور وزراء اور وزیراعظم اگر اس قسم کے بیانات جاری کر دیں گے تو بجائے اس سے کوئی امید پیدا ہونے کے بعد میں لوگوں کو شاید زیادہ مایوسی ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اور ٹیکنیکلی ان تمام پروجیٹس کو جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ساتھ ان کی تکمیل کی جو سارے نتائج ان کو سامنے رکھے اگر علانات بھی کیے جائیں اگر فیصلے کیے جائیں اور اس کی تشیر کی جائیں تو شاید لوگوں کو مایوسی کم ہو اللہ کرے پاکستان کے لیے اچھے حالات ہو جائیں لیکن اب تک جو حکومت کے علانات سامنے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہر روز حکومت کو اپنے ایک کسی فیصلے کو ریورس کرنا پڑتا ہے اس کو سبکی ہوتی ہے خواہ ڈالر کی قیمت ہو خواہ میشت کے حوالے سے دیگر فیصلے ہو خواہ آئیے وقت کے پاس جانے کی بات ہو اس لیے حکومت کے لیے سب سے بڑا امتیان یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ایسے علانات کرے کہ جو واقعی پایا تکمیل کو پہنچ سکیں